الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام على نبی جنات جد حسن والحسین وعلیٰ آلہی واصحابہی و اہل بیتہی اجمعین اما بعد حوض باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعائی بعدکم باعدا صدق اللہ العدین وصدق رسوله النبی جلکرین پری الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابہ یا نور اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امنا نبالہ و اتم برحانہ و اعدم شانہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزوی کائنات دستگیر جہاں کمگسار زمان سید سروران خامی بے قسان قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبہ جناب محمد مستفا صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیت رضو سلام پیش کرنے کے بعد رب زلجلہ سے دعا ہے منتظمین کا انتظام کرنا شورا کا اس میں شرکت کرنا علماء اکرام کا اس کی سرپرستی کرنا اس سے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیتِ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل گیا اس آیتِ پاک میں خالقِ قائنات عزرزل نے ارشاد فرمایا لا تجعلو دعا الرسولی بینکم کا دعا عبادکم بعدا لوگوں میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو مسند ہے وہ عرش بڑی ہے ان کا چہرہ ودہا ہے ان کی ظلفیں ولینی ادا سجا ہیں ان کا سینہ علم نشدہ ہے ان کا کمبل یا ایوہ المزمل ہے ان کا شہر لا اقسمو بحاد البلد ہے ان کا کلام ما جنتکو عنیل ہوا ہے ان کی گفتکو ان ہوا اللہ وحیل جوہا ہے ان کا کلام کلام اللہ ہے ان کا امر امر اللہ ہے ان کے ہاتھ جد اللہ ہے ان کی زبان لسان اللہ ہے ان کا چہرہ وجب اللہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا جسم محمد ورسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبوب کو اس طرح نہ بلا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بیان فرمارتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایہا اللہ دین آمانون لا ترفعوا اسواہکم فوق سوت النبی جی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَبِ بلندہ کرنا کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ کو نہ پکارنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے آمال کو برباد کر دے اور تمہیں اس کا شور تک بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کو بیان کرتے ہوئے اسحاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمانون لا تکولو رائنہ ایمان ولو رائنہ نہ کہنا اور کہیں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے کے آداب کو بیان کرتے ہوئے اسحاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمانوستجیبو للہ والرسول ایمان ولو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراں حاضر ہو جاتا کہ سرکار کی بارگاہ کا ادب کرنا صحیح بخاری میں امام بخاری علی رحمہ بخاری شریف کے صفحہ نمبر ستانوے پر بخاری شریف کے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر اسی بخاری شریف کے ہی صفحہ نمبر دوستو تین پر یہ حدیث پاک موجود ہے اور سیاہ ستہ کے اندر متعدد مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال پاک گیارہ سنِ حجری پیر کے دن زہر کی نماغ کے بعد ہوا تھا اس پیر سے پہلے جو جمعہ کا دن آیا وہ جمعہ کی نماغ پرھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اتھر میں تشریف لے گئے تو سرکار کے پاس بیماری برکتیں لوٹنے کے لئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے سرکار کو بخار ہو گئے بخار ایسی بیماری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام امبی اکرام کے پاس تشریف لائے مناتر مناجی میں مفتی احمد یار خان نائمی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ بندہ مومن کی ایک رات کا بخار اس کی پچھلی تمام خطاؤں کو بخشوا دیتا ہے کہ سرکار علیہ السلام بیمار ہو گئے جب نماز کا وقت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو عبا بکر اینیو صلی بن ناز اے لوگو ابو بکر کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرو گا جب حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسلح رسول پہ کھڑے ہو کر پہلے دن نماز بڑھ گئے تو صحابہ پر ایک رکت تاری ہو گئے ایک سوز تاری ہو گیا کہ صحابہ پانچوں ناماتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کیا کر دیتے صحابہ پر ایک رکت تاری ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لے گئے اور جا کر مدینہ شہر کے اندر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو سنو سنو آج مسجد نبوی بیران ہو گئی اور مدینہ شہر اچھر گیا کہ آج لوگوں نے رسول اللہ کے بغیر نامات ادا کر لی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ زارو کتار ہوتے رہے جب یہ پیر کا دن آیا اور فجر کی نامات صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اقتدام میں ادا کر رہے تھے نماز حجر ادا کر رہے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک مسجد نبوی شریف کے ساتھ متصل تھا فکچفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرتی جنزرو علینا واہوا قائم سمہ تبسہ ماہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ نماز کی حالت میں تھے صحابہ نماز ادا کر رہے تھے کہ سرکار علیہ السلام نے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو دیکھا جب سرکار نے صحابہ کو دیکھا سمہ تبسہ ماہ پھر سرکار مسکر آئے جب سرکار مسکر آئے تو صحابہ نماز کی حالت میں ہی رسول اللہ کا دیدار کرنے لگے سرکار کی طرف پھر گئے نماز کی حالت میں ہی سرکار علیہ السلام کا دیدار کرنے لگے محققین اکرام علامہ ابن حجر علیہ رحمہ آپ کا ویسال آر سو باون میں ہوا امدت الاحناف علامہ عینی علیہ رحمہ آپ کا ویسال آر سو پچھون میں ہوا یہ محققین اکرام اس حدیث کی تحقیقات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تو نماز کی حالت میں تھے صحابہ تو نماز ادا کر رہے تھے کہ صحابہ کی نمازیں ہماری نمازوں سے آلہ ہوا کرتی تھی صحابہ کے رکو ہمارے رکووں سے آلہ ہوا کرتے تھے صحابہ کے سجدے ہمارے سجدوں سے آلہ ہوا کرتے تھے اور نماز کے اندر یہ حکم ہے کہ جب تم قیام کی حالت میں ہو تو اپنی نظریں سجدے کی جگہ پہ رکھو محققین اکرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جو نظریں تھیں وہ تو سجدے کی جگہ پہ تھی وہ تو نماز کی حالت میں تھے سجدے کی جگہ پہ نظریں تھیں پھر صحابہ کو یہ کیسے پتا لگا کہ ہمیں رسول اللہ دیکھ رہے ہیں محققین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سانس لیا کرتے تھے تو سرکار کے سانسوں سے خوشبو آیا کرتی تھی محققین اکرام فرماتے ہیں فاکشفن نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرتی یندرو علینا واہوا قائمون کہ جب سرکار علیہ السلام نے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا اور سرکار نے سانس لیے تو سرکار کے سانسوں کی خوشبو مسجد نبوی شریف میں پھیل گئی اور صحابہ نے نماز کی حالت میں یہ جان لیا کہ ہمیں سرکار دیکھ رہے ہیں دوسری وجہ کو دوسری وجہ کو بیان کرتے ہوئے تیرمیز شریف کی دوسری جل صفہ نمبر دوسو دو پر مشکات المصابی کے صفہ نمبر پانسو سنتالیس پر ابن ماجہ کی پہلی جل صفہ نمبر اکسو انیس پر مباہب اللہ دنیا کی دوسری جل صفہ نمبر ارسر پر سیرت حلویہ کی دوسری جل صفہ نمبر دوسو چونتیس پر الخسائص القبرہ کی پہلی جل صفہ نمبر چار سو اکتر پر مدار جن نبوہ کی دوسری جل صفہ نمبر اکیاسی پر یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں اداد تاہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مسکرائی کرتے تھے تو سرکار کے دندان مبارک سے ایک نور نکلتا تھا کہ جس کی وجہ سے دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے محدیسین اکرام فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام نے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا سمہ تبسامہ پھر سرکار مسکرائے جب سرکار مسکرائے تو سرکار کے دندان مبارک سے ایک نور نکلا کہ جس کی وجہ سے مسجد نبی شریف کی دیوار روشن ہو گئی تو صحابہ نے نماغ کی حالت میں یہ جان لیا کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ڈاکٹر اقبال اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا ہو فرماتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری نمازیں جو قدا ہوں پھر ادا ہوں نمازیں جو قدا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قدائیں کب ادا ہوں یہ صحابہ نے تین دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا تھا اسی وجہ سے صحابہ نماغ کی حالت میں ہی سرکار علیہ السلام کا دیدار کرنے لگے حالتیں نماز میں ہی رسول اللہ کی طرف پھر گئے سرکار کی زیارت کرنے لگے یہ صحابہ کا عدو تھا صحابہ کی یہ محبت تھی صحابہ کی یہ عقیدت تھی صحابہ کی یہ علفت تھی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ حضرتیں امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ جب حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد آپ جب قابت اللہ کا تواف کرنے لگے تواف کرتے کرتے آپ حجرِ اسود کے قریب آئے اور فرمانے لگے انی اعلمو انہ کا حاجرن لا تنفعو ولا تدرعو واللہی لو لا رعیتو انہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یقبلو کا ما قبل دو کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو فرمانے لگے کہ اے حجرِ اسود میں یہ جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے نہ تُو میرے نفع کا مالک ہے نہ تُو میرے نقصان کا مالک ہے اے حجرِ اسود نہ تُو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تُو مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے خدا کی قسم اے حجرِ اسود اگر میں سرکار کو تمہیں نہ دیکھتا چومتے ہوئے تو میں بھی تمہیں کبھی نہ چومتا اے حجرِ اسود میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چوم رہے تھے اے حجرِ اسود تُو یہ مت سمجھنا کہ تُو چندت سے آیا ہے میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں نہیں نہیں اے حجرِ اسود ایک دہن میں سوال پیدا ہوا کہ حجرِ اسود نے سرکار نہیں حجرِ اسود اسود کو چوم تھا یا پھر حجرِ اسود نے سرکار کو چوم لیا یہ کیا ماجرہ تھا حضرت عمر فروض فرما رہے ہیں کہ اے حجرِ اسود میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں ایک دفعہ سرکار علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ تمہیں چوم رہے تھے تو اب سوال قیدہ ہوا کہ حجرِ اسود کو سرکار نے چوما تھا یا حجرِ اسود نے سرکار کو چوم لیا تھا اس کا جواب حضرتِ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا عطا فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ میں آئی اور سرکار علیہ السلام کو جب میں لے کر اپنے قبیلے کی طرف جانے لگی تو مجھے خیال آیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں اور قابے کا تواہ کروں حضرتِ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جب سرکار کو لے کر قابے کا تواہ کرنے لگی تو مجھے یہ خیال آیا کہ سرکار کے جو ہونٹ ہیں وہ حجرِ اسود کو لگا سرکار حجرِ اسود کو بوسا دے لے حضرتِ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرماتی ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ سرکار کے جو ہونٹ ہیں میں حجرِ اسود کو لگاؤں آپ فرماتی ہیں کہ یہ خیال ابھی میرے ذہن کے اندر تھا کہ کیا دیکھتی ہوں کہ حجرِ اسود اپنے مقام سے جمبش کرنے لگا اپنے مقام سے ہلنے لگا اور اپنے مقام سے باہر نکلا اور باہر نکل کر میرے سرکار کے ہونٹوں کو چومنے لگا ایک پنجابی شاہر حضرتِ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شان کو بیان کرتے ہوئے کیا حوب کہتا ہے کہ کدھی ڈگ دی سی کدھی ڈین دی سی کدھی ڈگ دی سی کدھی ڈین دی سی نت سو سو تلے لین دی سی ان خیر نہ کوئی پاندہ سی ان کول نہ کوئی پٹاندہ سی اور دی ننگ دی کی میں انتیاری سی اور دی ڈاچی سب تو ماری سی اس ڈاچی تھی جریمائی سی اور دا نام حلیمہ دائی سی سب تو پچھے مکہ آئی سی مکہ آکے او پچھتائی سی انہیں ہر بوہا کھرکایا سی ان خیر کسے نہ پایا سی جد سارے پاسیوں رہ گئیے سرکار دے پوے بہ گئے ان او بوہا جڑیائے جی تو خالی نہ کوئی مریائے ایک لونڈی باہر آئیے انہیں پوچھیا تو کیری مائی ہے تو مائی ہے یاں تائی ہے اتنو اپنے نار لے جاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں نی ساڑے ویرے چند او سرے آئے کہ جیدہ چند میں بھی کلمہ پڑیا ہے سب ملکے آئیاں دائیں جا دیں انہوں پوچھ دیاں آکے دائیں آنے نی حلیمہ باہر نہیں تو آنے نہ اپنی شکل بھکانی نہ ساڑی کوئی سننی نہ اپنی کوئی سننی اے نے گل دست دیکھ کہ تھو پینیے کہ تھو کھانیے آپ فرماتی ہیں کہ نہیں باہر نہیں میں آنیاں نہ اپنی شکل بھکانیاں نہ ٹوازی کوئی سننیاں نہ اپنی کوئی سنانیاں میں میرے دیویچی گم رہنیاں میں نوچند پکھ لگ جاننیاں سرکاور دھوم چملینوا سرکار کے ساتھ یہ محبت تھی اور جنہوں نے سرکار کا غمانہ ہوایا تھا ان کی سرکار کے ساتھ کیسی محبت تھی سرکار کی بارگاہ کا کیسا عدب تھا آئیے سنیے کہ دلائل النبوہ کی دوسری جل صفحہ نمبر پچانمے پر معارج النبوہ کی دوسری جل صفحہ نمبر پچپن پر صیرت حلبیہ کی پہلی جل صفحہ نمبر اکاون پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب سرکار علیہ السلام آپ مکہ سے ہجرت کر کے جب سرکار مدینہ کی طرف جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سرکار کے ساتھ سرکار نے فرمایا کہ ابوبکر پیاس لگی ہے کچھ پینا جاتے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس کی بری شدت محسوس ہو رہی ہے تو سامنے ایک مکان نظر آیا وہ مکان ام مابد کا تھا ام مابد اللہ کی بڑی نیک بندی تھی مسافروں کا براہ قیال رکھا کرتی تھی یہ اپنے دروادے میں بیٹھی ہوئی تھی سرکار علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اسے سلام کیا اور فرمایا کہ گھر میں کچھ پینے کے لیے موجود ہیں ام مابد کہنے لگی حضور یہ سال ہمارے اوپر قہد سالی کا سال یہ سال ہمارے اوپر غربت کا سال ہے سرکار ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے موجود نہیں ہے سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ ام مابد کے گھر میں ایک بکری بیٹھی فرمایا کہ اچازت ہو تو میں اس کا دون نکالوں ام مابد کہنے لگی حضور یہ بکری لا غرہ ہے لا غرہ عربی میں اس بکری کو کہا جاتا ہے کہ جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ترو رہی ہے پنجابی زبان میں جو بزرگ ہیں اس بات کو سمجھے گئے کہ اس بکری کو کہا جاتا ہے کہ جو ترو گئی ہو پھر جب وہ ترو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ دون دینے کی طاقت نہیں رکھتے ام مابد کہنے لگی سرکار یہ بکری لا غرہ ہے یعنی یہ دون دینے کی طاقت نہیں رکھتی سرکار نے فرمایا کہ اگر اچازت ہو تو میں اس کا دون نکالوں ام مابد کہنے لگی کہ اگر آپ نکال سکتے ہیں تو آپ نکالیے سرکار علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہم بارک لہا فی شاتیہ اے اللہ ام مابد کی بکری میں برکت آتا سرکار علیہ السلام نے یہ دعا کی بکری کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا تو وہ بکری دودھ دینے لگی ام مابد نے ایک برطن بیش کیا وہ دودھ سے فل ہو گیا ام مابد نے دوسرا برطن بیش کیا وہ بھی دودھ سے فل ہو گیا ام مابد نے تیسرا برطن بیش کیا وہ بھی دودھ سے فل ہو گیا یہاں تک کہ ام مابد کے گھر میں جتنے بھی برطن تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے فل ہو چکے تھے سرکھا علیہ السلام نے دودھ کو نوش فرمایا آپ آگے تجریف لے گئے ام مابد کا شہر ابو مابد جب یہ گھر میں آیا تو گھر میں ریکھا کہ دودھ ہی دودھ رکھا ہوا ہے کہنے لگا کہ ام مابد یہ دودھ کہاں سے آیا ہے ام مابد کہنے لگی کہ یہ دودھ ہماری بکری نے دیا ابو مابد کہنے لگا کیسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہماری بکری دودھ دینے کی طاقت نہیں رکھتی تو پھر یہ دودھ کیسے یہاں پہ آ گیا تو ام مابد کہنے لگی کہ اے ابو مابد آج ہمارے گھر میں ایک ایسی ذات پاک تشریف لائی تھی اے ابو مابد آج ہمارے گھر میں ایک ایسی شخصیت تشریف لائی تھی کہ خدا کی قسم انہوں نے بکری کے کھنوں پہ ہاتھ لگایا تو یہ ہماری بکری دودھ دینے لگی تھی ابو مابد کہنے لگا ام مابد ذرا بتاؤ تو سہی کہ وہ آنے والا کیسا تھا اس کا حلیہ کیسا تھا اس کا لباس کیسا تھا اس کا شہرہ کیسا تھا ام مابد ذرا بتاؤ تو سہی کہ وہ آنے والا کیسا تھا ام مابد کہنے لگی اے ابو مابد میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس کا شہرہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اس کا حسن بہت زیادہ نمائی تھا اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور بریگ بریگ آبرو تھی اس کی سیاہ آنکھیں تھی اور چمکدار گردن تھی اور ان کی گنیداری تھی جب وہ خموش ہوتے تو ان کا چہرہ باروب نصر آتا تھا اور جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کا چہرہ پر نور نصر آتا تھا کانا منتکو ہوا ہرا داتی نظمی یا تحد دننا ان کی گفتگو موٹیوں کی لڑی تھی کہ جسے موٹی تبک رہے ہوں وہ دور سے دیکھنے میں بہت زیادہ جمیل نظر آتے تھے اور قریب سے دیکھنے میں خوب رور نظر آتے تھے رباطن لا تسناہ اینم من طول ان کا قدر نہ اتنا طویل تھا کہ آنکھوں کو برا لگے نہ اتنا پس تھا کہ آنکھیں عقیل سمجھنے لگے محفورن محشورن لا آبیسن بلا مخطرن اے ابو معبد خدا کی قسم ان کے ہر حکم کی تمیر کی جاتی تھے کہ جب وہ بات اپنی دبان سے نکالتے تھے اسے فوراں مان کیا جاتا تھا جب ابو معبد نے سرگار علیہ السلام کی ان صفات کو سنا تو کہنے لگا کہ اے ام معبد کیا تو جانتی ہے کہ وہ آنے والا کون تھا خدا کی قسم وہ تو میرے نبی علیہ السلام تھے کہ جن کے بارے میں میں نے یہ سنا تھا کہ نبی آخر داما جب دجرت کریں گے تو اس راستے سے گدریں گے اے ام معبد میں نے یہاں مکان اس لیے بنایا تھا کہ میں ان کی مہمان نوادی کر سکو میں ان کی خدمت کر سکو لیکن ام معبد میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا اب بس جلدی کرو اب ہم بھی یہاں سے حضرت کریں مدینہ پاک میں چلے دونوں میاں بیوی نے اسی وقت وہاں سے حضرت کی مدینہ میں آکے مسلمان ہوئے اور ساری زندگی سرکار کے قدموں میں گدار دیں سرکار کے صحابہ سرکار کی بارگاہ کا کیسا دب کیا کرتے تھے آئیے سنیئے کہ مدینہ کا شہر ہے رحمت کی لہر ہے مدینہ کی ہوایں ہیں ریاض الجنہ کی بہاریں ہیں صحابہ کی کتاریں ہیں ماحول سجا ہوا ہے مجمع لکا ہوا ہے یقا یقی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہاتھ باندے ہوئے سر چھکائے ہوئے مجسم نیاب ہیں سراپائے سوال ہیں تو میرے آقا نے اپنے غلام کی خواہیت تدائی کو دیکھا تو فرمایا میرے غلام کچھ پوچھنا چاہتے ہو عرض کی آقا بری دیر سے میرے ذہن کی سطح پر ایک سوال سوال رہتا ہے میں سوچتا ہوں کہ پوچھوں آقا حموش ہو جاتا ہوں اور حموش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ کہیں بے عدمی نہ ہو جائے سرکار بار گاہے نبوت کے عداب میں فرق نہ آ جائے آقا کہیں آواز انچی نہ ہو جائے میں اس لیے خموش ہو جاتا میرے آقا نے اپنے غلام کے عدب کو دیکھا تو حضور مسکرائے جب حضور مسکرائے تو صحابہ کے چہرے تم تمائے کیونکہ جب حضور مسکراتے تھے رحمت کے پھول برساتے تھے کرم کے موطی لٹاتے تھے پھیر کے دریاء بہاتے تھے تو صحابہ بھولے نہ سماتے تھے صحابہ خوش ہو گئے اور ماہا کہ پوچھ میرے غلام کیا پوچھنا کہ پوچھنا تیرا کام ہے بتانا میرا کام ہے سوال کرنا تیرا کام ہے جواب کھنا میرا کام ہے مانگنا تیرا کام ہے عطا کرنا میرا کام ہے تم منگتا ہے میں داتا ہوں تُو بیکاری ہے میں شہا ہوں تُو صحابی ہے میں نبی ہوں تم سوال نہ کرو تو صحابی کیسا میں جواب نہ دوں تو نبی کیسا رمائے کہ پوچھ میرے غلام کیا پوچھنا ہے عرض کی آقا بڑی دیر سے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جب خدا نے اس قائنات کو بنایا ہوگا بساتے زمین کو بچھایا ہوگا آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا تو سب سے پہلے خدا نے کس چیز کو بنایا ہوگا آقا میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلے خدا نے کس چیز کو بنایا ہوگا سرکار مجھے یہ جواب عطا فرمائے میرے نبی بولنے لگے حکمت کے موتی رولنے لگے صحابہ کی قسمت جگھانے لگے ہماری بگری بنانے لگے اپنی کہانی آپ اپنی زمانی سنانے لگے فرمایا کہ میرے غلام سن یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی جی کا من نور ولم يكن فیدال ولا دن ولا لوہ ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا لیل ولا نہار الہ آخر او کما قال علیہ السلام فرمایا کہ میرے غلام سن کہ جب خدا نے اس کائنات کو بنایا تھا بساتے زمین کو پیچھایا تھا آسمان ان کو سیتاروں سے سجایا تھا چودان طبق کی کائنات کو بنایا تھا تو اس سے بھی پہلے خدا نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا تھا کہ اس وقت نہ لوہ تھی اللہ مرحبا 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 حق چار اس وقت نہ لوہ تھی نہ کلب نہ عرب نہ عجم نہ جنت نہ نهار نہ آتش نہ گلزار نہ شمس نہ کمر نہ سجر نہ حجر نہ بر نہ بر نہ خوش نہ تر نہ سمی نہ زمان نہ مقی نہ مقام نہ چنی نہ چنان کچھ بھی نہ تھا بس وہ آہد تھا یہ احمد تھا وہ محبی تھا یہ محمد تھا وہ خالق تھا یہ اس کی مخلوق تھا سب سے پہلے سکار کے نور کو پیدا کیا گیا اور میرے سیدی علی حضرت علی رحمہ سرکار کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ حوب کہتے ہیں کہ زمین و زمان تم آرے کوئی زمان خموش نہ رہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک زمان ہو کر باعواد بلند بولیے زمین و زمان مقین و مقام چنین و تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اُخھے بھی وہاں تمہارے لیے عصالت اِمامت سیادت اِمارت حکومت دلاجت خودہ کے جہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری تمہاری چلا تمہاری مہ زمین و فل سماک و سماک میں سکھا نشا تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پابن پابن میں دلہ سجائے میہن پہ ایسے مینن یہ امن امام تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و سافی خالی لورتی رسول و نبی حتی کو وزی گریو علی سلام کی دلہ تمہارے لیے اشارے سجا چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا گے یہ تاب و تبا تمہار ہے آقا آپ کے لئے تمام کائنات کو تقلیق فرمایا گیا ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کس قدر محبت کرتا ہے آئیے سنیے کہ پہلے سپارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دینا آمن لا تقول رائینا وقول دن نا وسمعو اے ایمان والو میرے محبوب کو رائینا کہکے نہ بھوکانا بھرکی یہ کہنا آقا ہمارے اوپر نظر کرم پرہائیے آقا ہماری بات کو سن لیجئے دوسرے سپارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے قد نرہ تقلب بج ہی کافی سما ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے کہ جس طرف آپ چاہتے ہیں تیسرے سپارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع اللہ بھی تم سے محبت کرے گا وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے چوتھے سپارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلط من قبل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں پانچویں سپارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے فلا وربی کا لا یعنون حتی یحقی مو کا فی ما شجر بینہ ہم تم ملا یجد فی ان کسی ہم حر جم مم مم قدیت وی سلیم تسلیم اے محبوب تیرے دھب کی قسم کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے تمام معاملات کے اندر تمہیں حاکم نہ مان لے اے محبوب پھر جو آپ فیصلہ کرتے جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا چھٹے سی پارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے لوگو تمہارے پات اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی ہے ساتھویں سی پارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے اے ایوہ اللہ کی شان میں فرماتا اے ایمان والو میرے محبوب سے بے جا سوال مت کرنا اگر وہ تم پہ ظاہر کر دیں تو تمہیں برا لگے آٹھویں سی پارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے کل انہ سلات و نسوخ و مہیا و ممات للہ رب العالمين اے محبوب فرمات ہی کہ بے شک میری نماز میری قربانیا میرا چین میرا من سب کچھ اللہ کے لئے نام سی پارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے اے ایوہ اللہ آمن استجیب للہ ولی فوراً حادر ہو جاؤ محبوب جب الائیں تو آ جاؤ دسویں سی پارے کے اندر اللہ نے محبوب کی شان میں فرماتا ہے چلیے کیار میں سی پارے کے اندر اللہ محبوب کی شان میں فرماتا ہے چلیے چلیے تیر میں سی پارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے چلیے چود میں سی پارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ جَعْمَهُونَ چلیے پندرمیں سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے سبحان اللَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْاقْسَى چلیے سولنے سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے چلیے ستنوے سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ چلیے اٹھارمیں سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے اللہ نور سماواتی والارد مَتَلُ نُورِهِ قَمِشْقَاتِن فِي هَا مِسْبَا الْمِسْبَاهُ فِي سُجَاجَةُ اَسُجَاجَةُ چلیے انیس میں سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے تَوْسِيمِم تِلْقَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِیم چلیے اکیس میں سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے اَنَّبِيُّ اَوْلَا بِالْمُبِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِم چلیے باعث میں سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے مَا کَانَا مُحَمَّدٌ حَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَ مَنْ نَبِي شِیر چلیے تئیس میں سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے سوٹ وَالْقُرْآنِ لِذِكْر چلیے چوبیس میں سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے حَامِيم تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم چلیے پچیس میں سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے حامید والکتاب المبین چلیئے چھپیسے سیپارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ چلیئے ستائیسے سیپارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے وَن نَجْمِ اِدَا حَوَا مَا تَلَّا صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا جَلْتِكُمْ عَنِلْحَوَا چلیئے اٹھائیس میں سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے چلیئے انتی سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے چلیئے تیس میں سی بارے کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے محبوب تمہارے چہرے کی قسم محبوب تمہاری صرفوں کی قسم محبوب تمہاری صرفوں کی قسم محبوب تمہاری صرفوں کی قسم مرزی نال بنائے میں نبی سارے تینوں پچھ پچھ یار سجانہے محبوب آکھیا اے ہو جیہ بنا مولا میری جان جہاں نہ دی جان ہوئے پا میں میں بولا پا میں توں بولے پا میں میں بولا پا میں توں بولے ساڑے دھوما دی ایک زبان ہوئے اے ہو جیہ بنا مولا پا میں میں بولا پا میں توں بولے ساڑے دھوما دی ایک زبان ہوئے کہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری علی رحمہ نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ جب سرکار علیہ السلام نے کوہ سفا پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا یا ماشیدو قریش اے قریش میرے قریب آ جاؤ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور سرکار علیہ السلام نے اعلان کیا فرمایا کہ اے اہل مکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہار کے پیچھے ایک لشکر ہے وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا کیا تم سب میری بات پر یقین کرو گے سب گفار بیق دبان بھول اٹھے کیوں نہیں ہم نے کبھی آپ کی دبان سے جھوٹ نہیں سنا کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ فولتے ہوئے نہیں دیکھا اگر آپ فرماتے ہیں تو یقیناً اس پہار کے پیچھے لشکر ہو سکتا گاں نبرایا کہ میری بات پہ اتنا یقین رکھتے ہو تو پھر فرمایا تو اے لوگوں پھر یہ کہوں کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اے لوگوں میری رسالت کو قبول کر لو کچھ لوگوں نے تو آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے آپ کی رسالت کو قبول کر دیا لیکن ابو لہب سرکار کی شان میں بے عدبی اور گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ ہاتھ ٹوٹ جائے کہ جس ہاتھ کے ساتھ آپ نے ہمیں اشارہ کر کے بلایا تھا ابو لہب کا یہ بے عدبی کرنا تھا کہ خالقِ قینات عزوجل نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی ان آجاتِ کریمہ کا نزول فرمایا فرمایا تبت یدا ابی لہبی وطب ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں یہ تو مبوب کو کہتا ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ ٹوٹے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں پامے میں بولا پامے تُو بولے پامے میں بولا پامے تُو بولے ساڑھے دومہ دی ایک زبان ہوئے تو فرمایا کہ مہبوب یہ ابو لہب آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے بے عدبی کرتا ہے آپ خموش ہو جائیے اس کا جواب آپ کا رب کائنات عطا کرے گا تفسیرِ جلالین کے اندر امام جلال الدین شیوتی شاوی علی رحمہ علی صورتِ کلم کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ ولید بن مہگیرہ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور سرکار کی شان میں گستاخی اور بے عدبی کرتے ہوئے کہنے لگا آپ تو مجنو ہیں آپ ایک دیوانے ہیں ولید بن مہگیرہ کا یہ بے عدبی کرنا تھا یہ گستاخی کرنا تھا کہ خال کے کائنات از سوزل نے قرآنِ کریم کی ان آجاتِ کریمہ کا نصول فرمایا فرمایا کہ نون والقلامی وما یسترون ما انتہ بینعمتی ربی کا بینجنون اے محبوب مجھے کلم کی قسم اور سطروں کی قسم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون ہیں ابوب آپ مجنون ہیں سرکار علیہ السلام کو اللہ نے ولید بن مہگیرہ کے اندر دس عیب کے نائے اور دسمہ عیب جو صورتِ کلم کے اندر موجود ہے وہ فرمایا کہ اتلم بعدہ دالی کا زمین ہے میرے محبوب کی شان میں گستاخی اور بے عدبی کرنے والے تُو تو اپنے باپ کا نہیں سرکار نے ولید بن مہگیرہ کو کہا کہ تُو اپنے باپ کا نہیں ہے ولید بن مہگیرہ گھر پہ آیا اور اب کیا اپنی ماں کو کہنے لگا کہ اے ماں صحیح صحیح مجھے اس سوال کا جواب دے ورنہ لا تو اس ساقی قسم اکر تُو نے میرے سوال کا صحیح جواب نہ دیا تو آج میں تمہارا سر تمہارے تن کے جدا کا ماں کہنے لگی بیٹا کیا ہوا آج سے پہلے تو کبھی تم نے اس طرح غصے میں میرے سامنے بات نہ کی تھی کیا بھجا ہے آج اس قدر غصے سے کیوں بات کرتے ہو ولید بن مہگیرہ کہنے لگا کہ ماں یہ بتا کہ میرا باپ کون ہے ماں کہنے لگی بیٹا کیوں سوال کرتے ہو ولید بن مہگیرہ کہنے لگا کہ اے ماں آج مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تُو اپنے باپ کا نہیں ہے تو ماں بتا میرا باپ کون ہے اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا اگر تمہیں یہی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یقینا انہوں نے سچ کہا ہے انہوں نے حق باپ کی ہے کہ تُو اپنے باپ کا نہیں ہے کہ میں نے ایک چرواہے سے صحبت کی تھی اور تُو سے پیدا ہوا اے ولید بن مہگیرہ تو واقعہ نے سہکار کی بے عدوی کی تو فرمایا کہ پا میں میں بولا پا میں تم بولے پا میں میں بولا پا میں تم بولے ساڑھے تمہا دی ایک زبان ہووے تو فرمایا کہ محبوب آپ خاموش ہو جائیے ولید بن مہگیرہ آپ کی شان میں گستاخی بے عدوی کرتا ہے اس کا جواب آپ کا رب قینات خود آتا لے گا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بری محبت کرتا ہے آپ کے لیے ہی تمام قینات کو اللہ نے تقریق فرمایا ہے اور سکار علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں ایک دین عطا کیا کہ جس دین کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اند دینہ اند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزی جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے اور اسی اسلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اسی اسلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم دین اسلام کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اے مسلمانوں اے ایمان والوں اپنے دین کے محافظ بن جاؤ اپنے دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ اے ایمان والوں اپنے دین پر مر مٹنے والے بن جاؤ اپنے دین کی روشنی روح زمین پر پھلانے والے بن جاؤ آج دین اسلام پر جو مشکل وقت ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو چکے سنتوں سے مسلمان دور ہو چکے ہیں کہ آج ہر کوئی بیٹھے اپنا محاصبہ کرے کہ مجھے اپنے دین سے کتری محبت ہے میں اپنے دین کے بارے میں کتری معلومات رکھتا ہوں غلامی مصطفیٰ کا میں دعویٰ کرتا ہوں اور یہ جو دین ہے کہ جس دین کی خاطر سرکار علیہ السلام کو تقریفیں پہنچائی گئیں کبھی بدر میں کبھی احد میں کبھی خندق میں کبھی تائم میں کس طرح دین اسلام کی خاطر سرکار علیہ السلام کو تقریفیں پہنچائی گئیں کہ کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بیشا دیے جاتے کبھی آپ کے جسمیں اتھر پہ پتھر بسائے جاتے کبھی آپ کے درواتے پہ خون ڈال دیا جاتا کبھی آپ کے جسمیں اتھر پہ کورا ڈالا جاتا کبھی نماز کی حالت میں سرکار کے جسمیں اتھر پہ کفار اوجری لاکے ڈال دیا کرتے تھے سرکار علیہ السلام ہم مسلمانوں کے لیے اسی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور پھر سرکار کے رسال پاک کے بعد ہمارے صحابہ نے کہ دیکھیں کہ دین شروع ہوا مکہ اور مدینہ سے پھر یہ مسلمانوں کہ یہ دین آج روح زمین پہ کس طرح پھیلا آج ہمارے گھروں میں دین اسلام کی روشنی کس طرح پہنچی کہ اس دین کی خاطر ہمارے صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہمارے صحابہ نے سفر اختیار کیا اپنے شہر کو اپنے گھر کو اپنے محلے کو اپنے ملک کو چھوڑا سفر کیا اور دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام کو پھونچایا اس وقت صحابہ کا جو حق تھا صحابہ نے وہ ادا کر دیا اور اس وقت ایک تحقیق کے مطابق روح زمین پہ سات عرب انسان اور ان سات عرب میں سے پانچ عرب ہیں جو وہ غیر مسلم ہیں اور دو عرب مسلمان دو عرب جو مسلمان ہیں اب ان کی بھی حالت دیکھ لیجیے کہ کتنے مسلمان ہیں ایسے کہ جو دین کی معلومات رکھنے والے ہیں جو دین سے سچی وقت کی محبت کرنے والے ہیں جو دین کا پیغام آگے پہنچانے والے ہیں کہ آر گفار تو عیسائی تو دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور مسلمان اپنے گھروں میں غفلت کی نیند سو رہا ہے مسلمانوں آؤ سنو کہ ہمارا جو دین ہے یہ کس بات کا تقالہ کرتا ہے یہ ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے بلگو انی بلو آیا پنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں میں دین کی تبلیغ کریں دیکھیں کہ آج سے چار سال پہلے پاکستان میں زلزل آیا تھا اور سب سے زیادہ نقصان والا کوٹ میں ہوا تھا بچھلے سال کی یہ بات ہے کہ انگلینڈ سے عیسائیوں کی جماعتیں والا کوٹ میں آئیں اور مسلمانوں کو پیسے دے کر مسلمانوں کے ایمانوں کو خریدہ گیا اور دن تیہارے اسلام کو لُوچا گیا اور مسلمانوں کو پیسے دے کر عیسائی بنایا گیا یہ حالات یہ وقت کب آیا کہ جب مسلمان اپنے دین سے دور ہو چکے اے خاسہ خاسانے رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے اچھا وقت پڑا ہے جو دی بری شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج قریب الخرابہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہ بیرا یہ تباہی کے قریب آن لگا کہ سرکار علیہ السلام اپنے دین سے کس قدر خبت کرنے والے ہیں پھر الحمدللہ سو جل پشلے سال ہی سرحد سے دافت اسلامی کے مدنی کافلے بالا کورٹ میں پہنچے اور بالا کورٹ میں رہنے والے مسلمانوں کو جا کر بتایا کہ مسلمانوں تمہاری منزل یہ اگلینڈ نہیں تمہاری منزل یورپ کے ممالک نہیں تمہاری منزل دنیا کی دولت نہیں بلکہ تمہاری منزل مدینہ ہے مسلمانوں تمہاری منزل اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے اے مسلمانوں تمہاری منزل اپنے دین سے محبت کرنا ہے تو آؤ اپنے دین کو سیکھلو اپنے دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ الحمدللہ السوزل آپ کے سامنے دافت اسلامی کا مدریم محول ہے دافت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے پنچا چکی ہے دافت اسلامی 35 سے زیادہ شبہ جات میں کام کر رہی ہے کہ جس میں سے ایک جامعہ تلمدینہ کہ جس کے اندر عالم کورس کروایا جاتا ہے آپ کے قریبی شہر وزیر آباد میں اور سیالگورڈ میں بھی گجرات میں بھی دافت اسلامی کے جامعات ہیں کہ جس کے اندر عالم کورس کروایا جاتا ہے تو آپ اپنی اولاد میں سے اپنا ایک بچہ دین اسلام کی خاتر وقف کر دے اسے دین کی خدمت میں لکھا لے کہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اصحاب سفہ ستر صحابہ تھے اور یہ سرکار کی بارگاہ میں رہ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے سرکار کی بارگاہ میں علم پڑھا کرتے تھے صحابی حاضر ہوئے ارض کی آقا میرا بھائی آپ کے بات پڑھتا ہے تو اب گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ پڑھتا رہے آپ اسے رخصت دے دیں وہ بھی میرے ساتھ کام کرے آقا سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک اللہ تمہیں جو بھی رزق اتا کر رہا تھا وہ تمہارے اس طالب علم بھائی کے صدقے میں اتا کر رہا تھا تمہارے اس بھائی کے صدقے میں تمہیں اتنا رزق مل رہا تھا تو آئیے آج کوئی بیروزگار ہے اور کوئی اس طرح پریشان ہے تو اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو عالم دین بلائیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دین جو عابد ہوگا اسے حکم ہوگا کہ تُو جنت میں چلا جا اور جو عالم ہوگا اسے روک لیا جائے گا حکم ہوگا کہ تُو جس کی سیفارش کرے گا اللہ تیری سیفارش اس بندے کے حق میں قبول کرے گا اور اسے بھی جنت میں بیج دے گا تو اپنی اولاد کو عالم کورس کروائیے اور خود بھی آپ دین کو سیکھئے آپ کے شہر یہاں سمریال کے اندر شہر میں ہی داپت اسلامی کا سنو طبرہ اجتماع ہر جمعے رات کو بعدد نمادے مغرب شروع ہو جاتا ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل سنتیں سیکھنے کے لیے دین کا درد حاصل کرنے کے لیے ہم استعمائے پاک میں ضرور شرکت کیا کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین بچاہن نبی جن آمین